اوزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا موضوع ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام اور قادیانی موزد خواتین و حضرات ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برغزیدہ نبی ہیں وہ حیات ہیں آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا اور قربے قیامت وہ دنیا میں تشریف لائیں گے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آخری رسول آخری پیمبر ہیں آف صلی اللہ کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک امتی کی حصیت سے تشریف لائیں گے وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں قربے قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے تابعین تابع تابعین مفسرین متقلمین محدثین اولیاء اکرام علماء اکرام پوری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربے قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے قادیانی جماعت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں کبھی تو کہتے ہیں کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے اور کبھی کہتے ہیں فلسطین میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے قادیانی جماعت کی پوری امارت یہ قادیانی جماعت کی جو امارت ہے وہ پوری کپوری اس عقیدے پہ کھڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں وہ مشرق ہے وہ کافر ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ وہ مجدد ہے یہ میرے پاس ایک کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے مریض خدا بخش کی اس کا نام ہے اصل مصفح یہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کو روزانہ سنائی جاتی تھی اس کتاب میں لکھا ہے اور مصنف کہتا ہے کہ جس دن یہ کتاب نہیں سنائی جاتی تھی مرزا غلام احمد قادیانی راز ہوتے تھے اور اسرار کرتے تھے کہ ان کو یہ کتاب دوبارہ سنائی جائے یعنی اس کتاب کو میں جو کچھ بھی لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی اس کی تائید کی ہے اس کتاب میں غزشتہ چودہ صدیوں کے مجددین کی فرص دی ہوئی ہے کہ اس چودہ صدیوں میں پچھلے چودہ صدیوں میں کون کون سے مجددین ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی دعویٰ ہے کہ نوز بللہ وہ بھی مجدد ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودہ صدیوں کے تمام مجددین جن کی اس کتاب میں فرص موجود ہے وہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے یہ ان کا عقیدہ تھا ان میں صرف ایک ہے مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا تو چودہ صدیوں کے تمام مجددین کافر ہیں اور مرزا سچا جھوٹے ہیں وہ اور مرزا سچا اور دوسری صورت یہ ہے کہ چودہ صدیوں کے تمام مجددین جو ہیں وہ سچے ہیں اور مرزا جھوٹا اس کا فیصلہ ہاں مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں سے کرتے ہیں حضرت اگرامی توجہ رکھی گا آمیری بات سن کر حیران ہوں گے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ مسیح مہود کا بھی دعویٰ کرنا چاہیے مرزا قادی نے مسیح مہود ہونے کا دعویٰ کیوں کیا اس لیے کہ اس ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو جہاد ختم ہو جائے گا ساری دنیا آل وردہ ورد مسلمان ہو جائے گی ظاہر بات ہے جب ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی تو جہاد کسے کریں گے جہاد تو ختم ہو جائے گا تو یہ حدیث جب انگریزوں نے دیکھی پڑی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص آئے جو یہ بات کہے کہ میں عیسیٰ ہوں اور جہاد ختم کیونکہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی نے انگریز کو بہت پریشان کر رکھا تھا لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ تاسک سنپا گیا مرزا قادیانی نے کہا جی وہ جو عیسیٰ آنے تھے وہ میں آ گیا ہوں جہاد ختم مرزا غلام احمد قادیانی سے کہا گیا کہ آپ عیسیٰ کس طرح ہیں وہ جو عیسیٰ آنے ہیں وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے آپ کے والد کا نام غلام مرتضی ہے وہ جنہوں نے آنا ہے ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا نام مرزا غلام احمد ہے آپ تسرا عیسیٰ ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو مزہہ کا خیز تعویل پیش کی اسے پڑھ کر سن کر آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نو میں لکھا کہ نوز بلہ نوز بلہ میرے موں میں خاک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹرکورس کیا جس کے نتیجے میں میں پریگرنٹ ہوا میں حاملہ ہوا اور میں مجھے درد زے ہوئی میں دس مہینے تک حاملہ رہا اور دس مہینے کے بعد میری ڈیلیوری ہوئی اور میرے میں سے میں نکلیا لہذا میں عیسیٰ علیہ السلام میں اس گفتگو اس اس کوٹیشن پہ کبھی پھر کبھی پورے ویڈیو چیلنج کے ساتھ عرض کروں گا درخواست یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب تک یہ اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت تک وہ مانتا تھا اس کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربے قیامت تشریف لائیں گے وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو تلانوے میں یہ عقیدہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس وقت وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہے یہ جو کتاب براہین احمدیہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے اس میں ایک جگہ پہ نہیں قرآن مجید کی آیات دیکھے اور دوسری قرآن یہ بنی اسرائل کی آیت نمبر آٹھ اور سورہ صفح کی آیت نمبر نو کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کی آیات سے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اب یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے براہین احمدیا اس کے مطلق مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالی نے مجھ سے لکھوائی ہے میں نے خود نہیں لکھی یہ اللہ تعالی نے مجھ سے لکھوائی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کمال میں نے اس کتاب میں اس قدر تحقیق کی ہے اس قدر تحقیق کی ہے کہ کوئی شخص اس کتاب میں کسی ایک بات کو بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی کتاب میں لکھا کہ یہ کتاب منکرین اسلام کو لا جواب کر دے گی جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو لا جواب کردنے والی کتاب یہ براہین احمدیا ہے پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اس کتاب براہین احمدیا کا متولی اور اس کو جو سرپرستی کی ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جب میں نے براہین احمدیا ساری کتاب لکھی تو نعوذ بلہ اس نے ایک خواب لکھا اور کہا کہ میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے نبی علیہ السلام کو یہ کتاب پیش کی تو نبی علیہ السلام نے ساری کتاب کا متعلق کرنے کے بعد کہا کہ آپ نے بہت اچھا لکھا بہت جائے اور یہ کتاب بالکل درست ہے اور آپ نے بہت زیادہ اس کتاب پہ ازہار